موسیقی لیفٹنینٹ عمر فیاض کی جو ہتیا ہوئی ہے وہ نشت طور پر ان آتنک وادیوں کی الگاو وادیوں کی بوکھلا ہٹ کو درشاتا ہے جو کشمیر کی وادیوں کو پتھروں سے پاٹنے کے بعد اور برف کی سفید چاتر وہ لہو سے رنگ دینے کے بعد بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں یہ ان کی بوکھلا ہٹ ہے یہ ان کی حتاشہ ہے کہ وہ اس کشمیر کو اس دھرتی پر سورت کہے جانے والے کشمیر کو ابھی تک بھی اس انجام تک نہیں پہنچا پائے جہاں وہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کشمیر برباد ہو وہ چاہتے ہیں کشمیر میں یہ دہشت کی آگ سلکتی رہے وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ شانتی سے نہیں جیپ آئے ایک سینک جو ابھی اس جون میں 23 سال کا ہونے والا تھا اور وہ اپنے دیش کے لیے اپنے کشمیر کی رکشہ کے لیے پران پرن سے جھٹا ہوا تھا وہ اپنے بہن کی شادی میں جاتا ہے اور وہاں سے آپ اس کو کائروں کی طرح کھیچ کر مارتے ہیں لانت ہے آپ لوگوں پر جیریب جی ایک بات اور ہے کہ کشمیریت اور انسانیت کی بات کرنے والے لوگ جیادہ تر اس گھٹنا کے بعد میں چپ ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اوسر ہے جہاں پر لوگوں کو کھل کر بولنا چاہیے عمر فیاض کے سمرتن میں سامنے آنا چاہیے جو لوگ رہان وانی کے جنازے میں بھیڑ بڑھاتے ہیں جو لوگ آتم فادیوں کے لیے رات کو عدالتیں کھلواتے ہیں وہ ہندوستان کے سچے ثبوت کی شادت پر اگر چپ رہتے ہیں تو اس سے شرمناک کچھ نہیں ہو سکتا میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں افضل گریو کی فانسی کو لے کر ہنگامہ کرنے والے چنندہ لوگوں نے جس طریقے سے اس دیش میں ایک نکارہ آواز کو ستھان دیا ہے ان لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لیفٹنینٹ عمر فیاض کی جو شادت ہے وہ کشمیر کے لیے بدلاؤ کا ایک بڑا بندو ثابت ہوگی وہ کشمیر میں چل رہے تناہ اور سندرش کے بیچ میں نشیط طور پر ہمارے ایک بیٹے کو شہید ہونا پڑا لیکن یہ ایک سنکیت دینے کے لیے پریورتن کا بندو قائم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پرتیج بنے گا کہ دراصل کشمیر کی سچی حفاظت کون کر سکتا ہے کشمیر کا سچا مددگار کون ہے اور کشمیر میں اب عمر فیاض نام کے بیٹے پیدا ہونے چاہیے یا برحان مانی نام کے آتمکوادی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو شہادت ہے عمر فیاض کی یہ کسی بھی طریقے سے بیکار نہیں جانی چاہیے اگر یہ کائرانہ طریقے سے اس کو کھینچ کر مارا گیا ہے تو کسی طریقے سے ان لوگوں نے خود اپنے ہی تابود میں ایک اور کھیل ٹھوک لی ہے اور انہوں نے خود اپنی الگاپادی حرکتوں کو اس انجام تک پہنچانے کے لیے نیا راستہ قائم کیا ہے جہاں سے اب ان کو اپنا انتھ جلد ہی دیجھ لینا چاہیے جینیب جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمر کی شہادت رنگ لائے گی اور کشمیر کی لوگوں کا من بدلے گا دیکھیں یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کو اپنی جان کھونی پڑی وہ کھلاڑی تھا ہاکی کا چیمپین تھا اور جو ایک ویڈیو بنایا ہے ان کے ساتھیوں نے اور جو دوسرے سینک ساتھی مومبتی لے کر مارچ نکال رہے ہیں میں ان کو سب سلام کرتا ہوں میں لیفٹلین عمر فیاض کی شہادت کو سلام کرتا ہوں اور مجھے یہ افسوس ہے کہ سینک ساتھیوں کو عدکاریوں کو ان کے سمرتھن میں آنا پڑ رہا ہے ہندوستان کے وہ لوگ کہاں ہیں جن کو عمر فیاض کے سمرتھن میں آنا چاہیے کشمیر کے وہ لوگ کہاں ہیں جو اس لگاتار چل رہی ہے شانتی سے اب ناراض ہیں اور وہ کہنا نہیں چاہتے کہ بہت ہو چکا مجھے لگتا ہے عمر فیاض کی شہادت کے بعد لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ کون کس کے ساتھ ہے کشمیر کا ہی بیٹا تھا عمر فیاض ہندوستانیت کشمیریت اور انسانیت تینوں کی رکشہ کے لیے وہ جھڑ جانا چاہتا تھا اب ان کی باتیں پڑھئے ان کے وچار پڑھئے سینہ کے ان کے عدکاریوں اور ساتھیوں سے جو بات چیت آ رہی ہے لگاتا ٹیلیویزن چینلوں پر اس کو سنیے اور آپ سمجھئے کہ اس کا گناہ کیا تھا اور اسی طرح باقی کشمیریوں کا کیا گناہ ہے کیوں آپ ان کو دہشت کی آر میں دھکل رہے ہیں کیوں آپ اس الگاوات کو بڑھاوا دے رہے ہیں کیوں آپ اپنے سوارت کے لیے کیوں آپ اپنے پیسوں کے لیے الگاوات کی باتیں کرنے والے ودیشوں میں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں پاکستان کی سرپرستی میں وہاں پر آتنگ بات چلائے جا رہا ہے شاندار اور خوبصورت کشمیر کی گلیوں کو پتھروں سے پاتھ رکھا ہے یہ تماشا کب تک چلے گا کوئی راج نیتی کی روٹی سیکھ رہا ہے اور بیچارے ان بلحال کشمیریوں کا کیا اور وہ اپنی بہن کی شادی میں دیا تھا اس نے کیا گناہ کیا اور ویڈیو پر جو باتیں سامنے آرہی ہیں ان کو سنیئے اور کس طرح کے منصوبے تھے اس کے اور کس طرح سے وہ بہت دور تھا جامباز تھا ڈرتا نہیں تھا آتنگ باتیوں سے اور اسی لیے آتنگ باتی اس سے ڈر گئے اور یہ ان کا ڈر بول رہا ہے یہ ان کا خوف بول رہا ہے اور ان کا یہ جو خوف ہے نا وہ عمر فیاض کو مار دینے سے ختم نہیں ہوگا وہ عمر فیاض کی شادت کے ساتھ اور بڑا ہوگا ان کا خوف جنتہ کے سامنے آ چکا ہے دراصل پتہ لگتا ہے بلوں میں گھسے ہوئے یہ چوہیں کتنے کمزور ہیں کتنے کمزرف ہیں اور جب یہ اس طرح کی قائرانہ حرکتیں کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کتنے ڈرے ہوئے ہیں اور ان کا ڈر عمر فیاض کی شادت کے ساتھ سامنے آیا ہے اور مجھے پورا حروسہ ہے کہ کشمیر کو لے کر جو لوگ ایک الگ طرح کا نظریہ رکھتے تھے جو لوگ یہ سوچتے تھ جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ کشمیر میں جو پتھر پھیک رہے ہیں تو وہ کشمیریت کو بچانے کے لیے پھیک رہے ہیں ان کو سمجھ میں آئے گا کہ کشمیریوں کے ہاتھ میں پتھر دینے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کے اس سچے ثبوت ہندوستان کے اس سچے ثبوت عمر فیاض کو مارا ہے جیدیب جی ایسا نہیں لگتا کہ اب آتنگ بادیوں کو انہی کی بھاشا میں جواب دینے کی جلوہ تھے جبکہ سرکار پر بھی آروف لگتے رہے ہیں کہ کشمیر میں سینیکوں کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں دیکھئے ان کی بھاشا میں جواب دینے کی کوششیں لگاتار ہو رہی ہیں اور دراصل ابھی جو پتھر باجی ہوئی ہے یا ہنسک گھٹنائیں ہوئی ہیں جس میں سینیک شیوروں پر حملہ ہوا ہے یا بینکوں کو لوٹنے کی کوشش ہوئی ہے کیش وین کو لوٹنے کی کوشش ہوئی ہے یہ ساری ان کی باکھلا ہٹ ہے اور اس کے بعد سینہ نے ایک ابھیان چھیڑ رکھا ہے جو گھروں میں چھپے ہوئے آتنگ بادی ہے جن کو پناہ ملی ہوئی ہے کشمیر کے بھی تر کیونکہ سرحد سے آنے والے آتنگ بادی اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے خطرناک وہ لوگ ہیں جو کشمیر میں گھروں میں چھپے ہیں گاؤں والوں کو ڈر آ کر گاؤں والوں کی آڈ لے کر آتنگ کو فیلا رہے ہیں تو سینہ نے ان کے خلاف ایک جو جبردست ابھیان چھڑا ہے دراصل اس ابھیان کے ڈر سے اس کی باکھلا ہٹ کی وجہ سے ہی عمر فیاض کی ہتھیا کی گئی ہے عمر فیاض کو شہید ہونا پڑا ہے اور اب اگر اس ابھیان کو اور تیزی سے بڑھایا جاتا ہے تو یہ بلوں میں گھسے وچو ہے یہ ڈرپوک آتنگ وادی نشت طور پر سارے کے سارے ختم ہوں گے اور یہ جو دہشت کا راج انہوں نے فیلانے کی کشمیر میں کوشش کی ہے اس کو کہیں کہیں ہم روک پائیں گے دنیواز یادیب جی ہم چچا کر رہے تھے عمر فیاض کی شہادت کی اگلی بار پھر کسی نہ ایسے پر چچا کریں گے نمسکار